اسلام علیکم جس کی وجہ سے مسلمانوں پر ضوال ہوا پھر جب انگریزوں نے حکومت کی تو کچھ اسکالرز تھے کچھ دینی پرسنالٹیز تھے جنہوں نے خدمات اپنی انجام دیں جس کی وجہ سے آج پاکستان ہمارے پر موجود ہے ان میں تھے پہلی پرسنیلیٹی کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں پہلی پرسنیلیٹی ہماری شاہ ولی اللہ انہوں نے تحریک چلائے جب ایمپریر اورنگزیب آلمگیر جو آفات پا گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی یہ فوجی طاقت ہے یہ تو زوال پذیر ہو رہی ہے جٹو اور مراتھوں کی رحم و کرم پر ہے مسلمان عوام تو انہوں نے خطوط لکھے ہیں مسلمان حکمرانوں کو تو اس میں سے ایک خط انہوں نے لکھا تھا افغانستان کے اس ٹائم کے لیڈر احمد شاہ بدالی صاحب کو تو وہ جب یہاں پر آئے سیونٹین سکسٹی ون کے اندر انہوں نے مراتھوں کو ایسی شکست دی کہ وہ دوبارہ اس سے اُبھر نہیں پائے یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی پہلی خدمت تھی دوسرے ان کی خدمت کیا تھی کہ انہوں نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کرا اور پھر ان کے بیٹوں نے اور دوسرے سکوالرز نے اردو کے اندر بھی ترجمہ کرا ایسی اس سے ریلیٹری ایک زمنہ نے ایک بات کر لیتے ہیں کہ ایک جو ہے سروے ہوا تو اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے تو یہ نتیجہ ریزل فارم نے آیا تھا کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے یہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہے لیکن کسی نے یہ بات نہیں بتائی کہ سب سے زیادہ نہ سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن کریمی ہے یعنی ہم سب نماز پڑھتے ہیں سورے فاتح پڑھتے ہیں لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کو سورے فاتح کی ٹرانسلیشن پتا ہے مجورٹی لوگوں کو نہیں پتا اس کا علمی نہیں ہے خیر یہ ہم ابھی کی بات کر رہے ہیں آج کے دور کی ہم واپس اپنی تاریخ پہ جاتے ہیں تو یہ پہلی خدمت تھی دوسرے شخص تھے ہمارے سید احمد شہید بریلوی یہ شاولیلہ کی تعلیمات سے بڑے متاثر تھے انہی کے بیٹے کے شاگرد ہیں انہی سے انہوں نے دینی تعلیم حاصل کری تھی انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو بہت تیزی کے ساتھ پستی میں جا رہے ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھیوں نے مل کے ایک تحریک چلائے جس کو نام دی تحریک مجاہدین اس کے کچھ ایمز تھے سب سے پہلا ایم یہ تھا کہ اللہ کی بارے میں تبلیغ کی جائے کہ توحید is the top most priority ایک مسلم کے لئے توحید کا جو فیکٹر ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے اول درجہ کا ہونا چاہیے دوسری چیز یہ کہ وہ اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے برے سگیر کے اندر تیسی چیز یہ کہ اسلامی تعلیمات کو ریوائف کیا جائے اور اس کے بعد مسلمانوں کو ایسے قسم کے عمل اور ایسے قسم کی رسومات جو کہ اسلام کے برخلاف ہیں اس سے روکا جائے اس کے علاوہ جہاد کی تبلیغ کی جائے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر evil powers ہیں اگر جابر کوئی حکومت ہے تو وہ آپ کے لیکچرز سے اگر آپ میٹی میٹی باتیں کرتے ہو ان کو بہت محس کھیل کے بہت اچھے باتیں کر کے جو ان کو پلٹانا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا جو جابر بن کے بیٹھا ہوئے جو ظالم ہیں اس کے خلاف پر تلوار ہی اٹھتی ہیں تو جہاد کی انہوں نے تبلیغ دی اس کے علاوہ پھر ہوا کیا کہ انہوں نے پھر سکھوں کے خلاف جنگ کری اور پنجاب و خیبر پختون خواہ کے اندر سکھوں کو بہت شاندار قسم کی شکست دی اس کے علاوہ پھر انہوں نے اکوڑا کے قریب جنگ لڑی جہاں پر سکھوں کو بہت جہاں پر سکھوں کو جو ہے وہاں پر بھی شکست ہوئی اچھا اس بات کو بھی جانا پڑے گا کہ کرپشن یہ کرپشن صرف آج کا نہیں ہے کہ آج جو آپ کو کرپشن نظر آتا ہے نہیں پہلے بھی کرپشن تھا تو ان کے جو فوج کے جو لوگ تھے ان کو جو ہے خریدہ گیا برائب کیا گیا کچھ لوگ جو ہے رشوت کی وجہ سے کچھ لوگ جو ان کے اپنے پرسنل مقاصد تھے حسد کرنے والے تھے تو جس کی وجہ سے ہزار کے قریب ان کے مجاہدین تھے آخر کے اندر صرف تین سو رہ گئے تھے یعنی باقی سب یہاں تو چھوڑ کے چلے گئے یا پھر ان کو قتل کر دیا گیا پھر ان کو جو ہے بالا کوٹ کے قریب جو ہے دفنایا گیا اور ان کے ساتھ کے لیڈرز تھے اس کے علاوہ آتے ہیں پھر فرائدی موومنٹ فرائدی موومنٹ جو سٹارٹ کری تھی حاجی شریعت اللہ صاحب نے کری تھی اور یہ بنگال کے جو مسلم تھے ان کے روائیوں کو دیکھتے ہوئے سٹارٹ کری تھی ان کی فرائدی موومنٹ کا ایک جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلا تو ان اسلامی قسم کی جو ٹریڈیشن ہیں تھے جو کسٹمز ان کو ختم کیا جائے اس کے علاوہ جو بنگالی مسلم ہیں ان کو جو ہے اسلامی تعلیمات دی جائیں کہ اسلام کی انہیں صحیح ڈائریکشن تو پتا چلے کہ اسلام سچا ہے کیا اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ جو بنگالی مسلم تھے ان کے اندر جو ہے مورل اسٹیٹس بلند ہونے لگا ان کی جو ریلیجیس کیپیسٹی تھی کیپیبلیٹی تھی اللہ سے تعلق جو تھا وہ بہتر ہوا جس کی وجہ سے اللہ کے تعلق کی رحمت کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے بہت کافی حد تک جو ہے ٹھیک اور ایک رہا پر آ گئی تھی اب ہم بات کرتے ہیں علیگرد موفمنٹ کی علیگرد موفمنٹ کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری کہ جب انگریزوں نے یہاں پہ حکومت کی تو اس کا ایک ردے مل تو نکلنا تھا تو ایک جنگ لڑی گئی جنگ یادادی کے نام سے تو اس کے اندر صرف مسلمان نہیں تھے اس میں ہندو بھی تھے دوسری قومیاتیں بھی تھیں لیکن اس میں جب شکست تھی تو اسے مسلمانوں کو کوئی بہت بلے طریقے سے ان کے ساتھ بڑھتاو کیا گیا اب یہ بہت سکتا ہے کہ ان کو مکمل کر کے پستی تک لے گئے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے انگریز کے بھائی کیونکہ ہم نے انسیکٹیدار سنبھالا ہے تو یہی ہیں اصلی کاؤز یہی ہیں اصلی وجہ یہی ہیں جن کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے ہندو نے ہاتھ ملا لیا اس لئے آلہ پوسٹے اس کے علاوہ تعلیم کو بھی انہوں نے اہمیت دی تو آلہ پوسٹے بھی ان کو ملی ساتھ ان کے زندگی کا وقار بھی بلند ہوئے جبکہ مسلمانوں نے کیونکہ پھر بائیکارٹ کر دیا تھا سید احمد خان نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ غلط معاملہ جا رہے ہیں کیونکہ مسلمان جو ہیں ڈیکلائن کی طرف جا رہے ہیں پستی کی طرف جا رہے ہیں پھر اس کے لئے انہوں نے علیگرد موومنٹ اسٹرائٹ کریا علیگرد موومنٹ کے کچھ ایم سے کچھ اوبجیکٹیف سے سب سے پہلا تھا کہ جنرل اویرنیس پیدا ہو عوام کے لئے جنرل اویرنیس یہ کہ مسلمانوں کو اس بات سمجھائی جائے کہ بھئی دیکھیں ماضی کے اندر آپ حکمرانی کرتے تھے آپ کا سٹیٹس بہت بلند تھا صحیح ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اب مستقبل کے لحاظ سے دیکھیں اور حال کے لحاظ سے دیکھیں آپ کا کوئی فیچر حکمرانی والا نہیں رہا تو آپ ماضی سے بہار آئیں مستقبل کے لئے پلاننگ کریں تعلیم کو اپنائیں اس بات کا احساس دلائیں انہوں نے دوسرا کام کیا کیا کہ برطانیہ کے ساتھ ایک اچھا ایک گوڈویل پیدا ہو جائے گوڈویل انہوں نے پیدا کرنے کے لئے ایک پمفلٹ لکھا The Causes of Indian Revolts کہ انڈیا کے اندر بغاوت کی کیا وجہ آتی ہیں تو اس کے کچھ پوائنٹ پر انہوں نے ڈسکس کر رہے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ برطانیہ کی جو گورنمنٹ ہے اس کی پرفارمنس لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے بہت نیچے ہیں اس ایکسپیکٹیشن پر اٹھنی پا رہے ہیں دوسری وجہ کیا بتائیں کہ گورنمنٹ جو ہے عوام کے مسائل سمجھنے سے کاسر ہیں اور جو رولر ہے اور جن پر رول کیا جا رہا ہے ان کے درمیان نتنا گیپ ہے کہ کنیکشن ہی نہیں ہے دونوں کے دوسرے کے پرابلمس یا بات چیز جو ہے آپس میں کر ہی نہیں سکتے کوئی ایک ذریعہ ہی نہیں ہے کہ نیچے والا اوپر والے سے بات کر اوپر والا نیچے سے بات کرے بس باتیں تھوپنے والا معاملہ ہو رہا تھا تیسی چیز کیا کہ گورنمنٹ نے کوئی ایسے ویل فیر پروگرام سے نہیں دیئے تھے لوگوں کے لئے جس سے لوگوں کی فلا ہو سکیں چوتی چیز کیا کہ گورنمنٹ نے ایسے لاؤز اور ریگولیشنز جو لاغو کر دیتے جو کہ لوگوں کی رسم و رواج کے دین کے اخبر خلاف تھے پانچوی چیز کہ ایسے انٹی سوشل ایلمنٹ ایسے غیر سماجی قسم کی چیزیں پائی جاتی تھیں انگریزوں کے ایڈمنسٹریٹیف سسٹم کے اندر یعنی چیزوں کو لے کے چلنے کے سسٹم کے اندر کہ اس سے ظاہر نظر آتا تھا کہ بھائی یہ لوگ صرف جگڑا کروانا چاہتے ہیں یعنی اگر ایک بات انگریز کی مانی جا رہی ہے فور ایزمپل تو وہ بلکل ہندو اور مسلمان کے نظریات کے خلاف ہو گئی اگر ہندو کے بات مانی جا رہی ہے تو مسلمان اور انگریز کے نظریات کے خلاف ہو گئی تینوں آپ اس میں لڑتے رہیں تو انہوں اس بات کی نشاندہی کریں کہ آپ کا سسٹم ہی یہ ہے کہ بھائی وہ جھگڑا ہی چاہتا ہے نظریات کی آتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے موڈرن نولیج کی موٹیویشن دی کہ بھائی آپ تعلیم حاصل کرو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا انہوں نے اس بات پر بہت الکین کریں کہ بھائی انگریز لینگویج آپ کو سیکھنی پڑے گی بھلے آپ کا جو بھی مسئلہ ہوں انگریزوں کے ساتھ لیکن جو جدید تعلیم کی کتابیں ہیں وہ انگریز کے اندر ہیں you have to learn انگریز اس نیسٹی لیکن پھر بھی لوگوں نے نہیں کرو انہوں نے سائنٹس کی سسائیٹی بنائے غازیپور کے اندر اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ جو انگریز کی جو کتابیں تھیں اس کو اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کیا جائے اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوگا لوگوں نے کم سے کم جب ٹرانسلیشن ہوئی تو لوگوں نے کتابیں پڑھنا شروع کریں ان کا جو وقار تو بلند ہونے لگا پھر انہوں نے اگلی کیا خدمت کریں کیا اوبجیکٹیف تھا علی گھر موپنٹ کا نون کنفرنٹل پولیٹکس یعنی کہ پولیٹکس کے اندر آپ کسی کے خلاف نہیں جائیں انہوں نے بعد بتائے کہ دیکھیں نہ آپ کی تعلقات ہندووں سے اچھے نہ انگریزوں سے اچھے اگر آپ پولیٹکس کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر صرف جھگڑا ہی ہوگا اور کچھ بھی نہیں باقی آپ کی اپنی ٹریننگ نہیں ہوئی آپ کے بعد ایڈوکیشن نہیں ہے چیزوں کو کیسے لے کے چلنا اس کی تمیز نہیں ہے تو بھائی آپ پولیٹکس کو ابھی جانیں فیل وقت آپ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں خود کو ٹریننگ کریں خود کو گروم کریں پھر اب آتے ہیں علیگرڑ موومنٹ کی فیچرز کیا گیا تھے خاصیت کیا گیا تھیں سب سے پہلا فیچر تو میں نے اوپر یہ ڈسکس کر لے ایڈوکیشنل سرویسز کے ایڈوکیشنل قسم کی جو خدمات تھی انہوں نے دیں جب ہم نے یہ بات بتائی میں نے کہ جو سائنٹیفک سوسائیٹی کے اندر جب انہوں نے اردو کے اندر اوپر کا سامنے آیا ہے معاملہ اردو کا جو آج ہمارے پر اردو کی اتنی زخیر مقدار قولیٹی ہے اردو کی وہ اس کی ایک عالی خدمت جو ہے علیگرڑ کی اس ایم نے اس اوبجیکٹیف نے پوری کری اچھا دوسری انہوں نے کیا کام کر رہا ہے جو فیچرز تھے اس کے سوشل سرویسز سماجی خدمات اس افتے پہلا کیا تھا کہ انہوں نے ایک پمفلٹ کا میں نے ڈسکس کر لیا انہوں نے دوسرا پمفلٹ بھی لکھا تھا دوسرا پمفلٹ کا نام ہے لائل محمدنس آف انڈیا اس کی وجہ سے ہوا گیا اس کوشش کی وجہ سے انگریزوں اور مسلمانوں کے جو درمیان جو تعلقات تھے وہ نرم ہوئے دونوں نے ایک دوسرے کے معاملات کو جانا دونوں نے ایک دوسرے کی جو بیچ میں جو دشمنی جنریٹ ہو رہی تھی وہ کافی حد تک وہ کم ہوئی دوسرا کیا چیز جو مسلمانوں پہ جو ایمپلائیمنٹس کوئی بین لگاوا تھا اس کو ریلیکس کر رہے صحیحے پہلے تو یہ سب بغاوات ہی کر رہے تھے صرف چھگڑا ہی کر رہے تھا ہم سب نفرت کر رہے لیکن اب ان میں تھوڑی چینجنگ آ رہی چلیں ان کو اب جاپس وغیرہ دی جائیں اس سے مسلمانوں کا وقار جو تھا بلند ہوا اگلی کیا خدمت کری کہ جو مسلمانوں کی جو پروپٹیز اسی جو کہ چھین لی گئی تھی جنگ آزادی کے جو جس میں ناکامی کے بعد تو وہ ان کو واپس لوٹائی گئیں چوتی چیز کے مسلمانوں کو ایسے پروگرامز کے اندر جو ہے انوالز کے گئے جو کہ بہتری علی گھڑے مووویمنٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوئے کہ اس سے ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ ڈیویلپ ہونا شروع سب سے پہلے صحیح سیحر زحمت خان یہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان جو دونوں ایک پیچ پر آجائیں ساتھ مل کے کام کریں اس کی وجہ سے انہوں نے ہندو ٹیچرز ہندو سٹوینٹس کو بھی علی گھڑ کے اندر داخلہ دیا لیکن بہت جل انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ ہندو جو ہیں کمپینش آنے شروع کر رہے ہیں کہ اردو کے خلاف اور بول رہے ہیں کہ ہندی کو آفیشل لینگویج کرو تو اسی وجہ سے وہ یہ بات سمجھ گئے کہ آپ اپنا سر بھی کاٹ کر رکھ دو ہندو آپ کے نہیں ہوں گے تو اسی وجہ سے سرسید احمد خان نے جو ہے مسلمان ایڈنٹیٹی کی حیثیت سے مسلمانوں کے پہلے لیڈر تھے جنہوں نے نیشن کا ورڈ ایک قوم کا ورڈ یوز کر رہا تھا مسلمانوں کے لئے تو یہی وہ وجہ تھی یہی وہ وقت تھا جب ٹو نیشن تھیوری جو ڈیولپ ہونا شروع ہوئی کیونکہ وہ سرسید احمد خان نے یہ بات سمجھ گئے تو مسلمان ایک الگ مذہب رکھتے ہیں الگ ایک سوچ رکھتے ہیں ان کا طریقے گار الگ ہے تو ان کے یہ ساتھ ہوئی نہیں سکتے ہیں اندووں کے خیر اس کے بعد اور بھی لیڈرز آئے اس کے بعد قید ادم اندلی جنہ نے ٹو نیشن تھیوری کے لحاظ سے ایک کوٹیشن میں ان کی جو کہ بہت جو ہے فیمس ہے میں کوشش کرو ہوں اسی لہجے میں اسی اثر کے ساتھ میں بیان کر پاؤں انڈیا کوئی ایک ملک نہیں ہے نہ ہی یہ کسی ایک فرد کی قوم ہے بلکہ یہ ایک برعظم ہے جہاں پہ مختلف قومیں آباد ہیں اسی میں ہندو اور مسلمان جو اہم ترین قومیں ہیں قید ادم نے اس بات پہ بہت زور دیا کہ مسلمانوں کو آپ اقلیت نہیں کہو مسلمان ایک قوم ہیں جب تک آپ اس بات کو مانو گے نہیں پالیٹیکل اسٹیبلیٹی نہیں آسکتی اگر ہمیں موڈرن ٹرمز میں بات کروں اسی طریقے دھرنے ہوتے رہیں گے اسی طریقے سے اعتجاج ہوتا رہے گا آپ کو ان کی یہ بات ماننی ہوگی خیر یہ بات بھی سامنے تھی کہ ہندو جو ہے اپنی مجورٹی کی بنیاد پہ مسلمانوں کو غلامی کے اندر لے کر آنا چاہتے تھے کیونکہ جانتے مسلمان مانوڈرٹی میں اور انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے بعد ان کی یہی پلاننگ تھی لیکن مسلمان ایک پراظم ہوئے تھے کیونکہ شناخت ہمیں ایک ملک چاہیے اپنے لئے خیر پھر اسی مقصد کے لئے مسلم لیک بنائی گئی انیس سو چھے اندر ڈاکا میں اس کو ہیڈ کارٹر بنائے گیا اور سر آغا خان سید علی حسن بلگرامی کو پریزیڈنٹ سیکریٹری جنرل بنائے گیا اب کچھ ایم اوبجیکٹس تھے مسلم لیک کے سب سے پہلے یہ کہ بریٹیش کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے جائیں جس سے مسلمانوں کے لئے بہتری ہو سکے ان کے درمیان جو نفرت ہیں ان کو ختم کیا جائے دوسرا کیا کہ دوسری پالیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کے دوسری قوموں کے ساتھ مل کے ایک قومن مقصد کے لئے کام کریں اس کے علاوہ مسلمانوں کے رائٹس جو تھے ان کی حفاظت بھی ہو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے دوسری پالیٹیکل پارٹی کے ساتھ کام کر کے اب رول کیا تھا مسلم لیگ کا آزادی کے لئے سب سے پہلے میں نے بات کری پروٹیکشن آف رائٹس انہوں نے مسلمانوں کے حقوق تو ان کی پروٹیکشن کری دوسر کیا کام کرا انہوں نے جب قائد آدم 1913 کے اندر جوائن کر انہوں مسلم لیگ کو تو اس تائم پہ بہت بڑا کام ہوا 1916 کے اندر لکھنہ پیک جس کے اندر کانگریز اور مسلم لیگ دونوں نے آپس پہ مل کے کام کرنے کا عظام اٹھا تیسرا کیا کام اسمبلی کے اندر بنا آئے گئے پاس آؤٹ ہوت ہیں تو اس کے اندر اس بات کو مانا گئے کہ مسلمان کو تقریبا ون تھٹ کے لحاظ سے سیٹ ملنی چاہیے ہر تین بندوں کے اندر ایک مسلمان شخص خیر اس کے علاوہ سیٹ کی بھی بات ہوئی کہ مسلمان کے ایک انہوں نے وہ علاقے جہاں پہ مسلمان مانورٹی میں تو ان کی ریپیزنٹیشن کو ڈبل کیا گیا کہ ٹھیک ہے مانورٹی کے اندر ہیں لیکن یہ بھی انسان ہیں انکو بھی تکلیف ہوتی انکو بھی حقوق ہیں انکو بھی ظاہر کیا جائے انکو بھی دوسری چیزوں کے لئے چون جائے خیر تو جب انیس سو بیس کی دہائی کے اندر بہت سارے پولیٹیکل ایونٹس سامنے جس کے اندر سب سے پہلے ایک خلافت موومنٹ خلافت موومنٹ کے بارے تھوڑا سی دم میں بتا دوں جو پی ٹی وی پر ڈراما ہے ارتوگل تو ارتوگل کے ڈرامے جب اختتام ہوتے تو یہ خلافت موومنٹ اس کی سپورٹ میں کہ آپ کیوں ختم کر رہے ہیں خلافت اسمانیہ کو تو اس کی سپورٹ کے تاری کر دیا یعنی پیج پیج کو پھار دینا تو لکھنا پیج کو اس طریقے پھار دیا گیا باقی اس کے اندر جو بات تھی مسلمان بطور انسان بھی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے لئے پستی میں مرے بھوکے رہے کچھ بھی ہو ہمیں پرواہ نہیں ہے ان کے حق مارے جائیں نہیں ہے پرواہ اس کے جواب کے اندر کاج آدم کے بہت 14 points ہیں اب میں پورے 14 points میں ڈسکس نہیں کروں لیکن جو importance کے حامل میں اس کو discuss کر لیتا ہوں سب تر پہلا جو فیوچر کے constitution constitution جو قانون بنے گا وہ federal وفا کی ہو چاہیے وفا بولتا ہے یعنی صوبائی یعنی کہ جو طاقتیں ہیں وہ صوبہ کو دی جائیں گی یعنی آپ صوبہ کو فنڈ دو صوبے اپنے لحاظ سے کام کریں گے زہر سی بات ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کیونکہ میرا پڑوسی میرے بارے میں زیادہ اچھ طریقے سے بتا سکتے بانیز بد دو تین گھر یا دو گلی چھوڑ کے جو شخص سے وہ بیٹھا تو صوبے کے لوگ ہیں کیونکہ اپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو مسائل بھی جانتے ہیں ہر صوبے کے الگ مسائل ہیں تو انہی صوبہ کے لوگ حل کریں گے تو انہوں نے بات کری پھر انہوں نے اگلی بات کیا کری کہ تمام صوبہ کو اکوالی طور پر طاقت دی جائے گی یعنی اگر ایک صوبہ جو اپنے لحاظ سے کوئی کام کر سکتا دوسرا بھی صوبہ اس کو مانا نہیں کیا جائے سہی اس نے لیا لیکن تمہیں کرنے نہیں دیں سب کو اکوالی طور پر طاقت دی جائے گی جو سینٹرل لیجسلیشور ہوگا یعنی جہاں پہ بیٹ کے قانون سادھی ہوتی وہاں پہ مسلمانوں کی جو ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے وون تھڑ سے کام نہیں چاہیے اس کے علاوہ بومبے کو تو انہوں بہت چلاگی تر مسلمان یہاں سا اٹھنا پائیں تو اس کو بومبے کے ساتھ ملا جائے بومبے کے اندر ہندو زیادہ ہیں تو ان کی عبادی اس کی نصدق تو ہی کم تو ہندو جو سپریم اسی دکھے گی تو قائد دو نے گولا بھائی یہ جو چیدے غلط سندھ کی اپنی ایک شناخت ہے وہ اس کے اندر مسلمان کی عبادی بہت آدھے اس کو الگ کیا جائے اس کے علاوہ مکمل طور پر جو مذہبی آزادی وہ دی جائے گی بھلے ہی کوئی بھی سکھ ہو ہندو ہو کرشن ہو وٹیور دا پرسن وو ہیز وٹیور در ریزن آپ جو اس میں عمل دخل نہیں کروگے سب کو آزادی ہونی شاہی ہے خیر پھر جو ہے آخر کے انتظر ہم بات کریں تو جب نہرو ریپورٹ اور قائدی آدم کے چودہ نقاط کو دیکھا گیا تو یہ بات سامنے آگئی کہ دونوں کے انتظر بڑا ڈیفرنس ہے موسیقی